ان کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے گی اگر یہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں پہ اترے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو بھی پوری طرح سے جواب دے سکتے ہیں دس سال ہو گئے لیکن یہاں پنچائیت لیبل پہ کوئی کام نہیں ہوتا اور ایم ایل ایز بھی ہم نے کافی بنائے لیکن ہمارے روڑ کی حالت جونکیتوں ہیں کوئی کام نہیں ہوتا جب وہ جیت جاتے ہیں تو یہاں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں جب ان کو ووٹ کی ذمہ داری تو ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں تو تب آتے ہیں تو یہاں اس علاقے میں سردیوں کے موسم میں خاص کر پانی کی قلت ہوتی ہے کیونکہ پانی پہ ڈیمیج ہیں ابھی تک ان پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے آج میں لورن کے بٹلکورٹ علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر لوگوں کے کیا مسائل ہیں کن مددوں سے لوگ جوج رہے ہیں آج کے دور میں بھی اور ابھی حالے میں ہی اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں اور اسمبلی انتخابات کے بعد کس طریقے سے الیکشن رہا یا اس کے بعد لوگوں کے امیدیں کس طریقے سے ہیں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گے اور جس طریقے سے آپ کو بتا ہے کہ پانچائیتی الیکشنز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوری تک ہوں گے تو ایسے میں پانچائیت کس طریقے سے ان علاقہ جات جو بھی لورن کے یہ علاقے ہیں پسماندہ علاقے ہیں ان میں پانچائیت کیا رول ادا کرے گی اس پر بھی بات کریں گے میں ساتھ کچھ یہاں کے مقامی لوگ ہیں رشید صاحب مجھے بتائیں کہ یہاں پر الیکشن تو ہو گئے لیڈران جو ہیں وہ بھی آ کر چلے گئے اب جو آپ کے مدے ہیں کئی عرصے سے میں نے روڈ کے حالات دیکھ رہی ہوں یا لوگوں کی کیا پریشانیاں ہیں سب سے بڑا مدہ کیا ہے سردیاں بھی آنے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ میڈیا ازاد کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ وقتاں با وقتاں ہر وقت گریب عوام کے بیچ میں رہتے ہیں ہمارے سوالات کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں ذراہ سوال جو اسیمبلی انتخابات ہو چکے ہیں تو ہم نے پہلے جو یہاں کا ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ اسی مدے کو لے کر ہوا ہے کہ دوہزار انیس اگست پانچ اگست دوہزار انیس کو جو فیصلہ ہماری شناکت پہچان پتر دفعہ تین سو ستر جمعہ کشمیر کا جو ہم سے چھینہ گیا تھا ایک ناجائز طور پر تو اس کے خلاف عوام نے ووٹ دیا تو یہاں سے جمعہ کشمیر سے باہری اکثریت سے نیشنل کانفرنس کو کامیاب کیا ہے بہرحال جو نیشنل کانفرنس کے وعدے ہیں بروسہ ہے عوام کو ہمیں یہ بروسہ ہے سرکار اپنے ان وعدوں کو پورا کرے گی جیسا کہ کہا گیا تھا کہ بارہ گیس جو ہیں مفت میں ملیں گے سال کو دو سو یونٹ بجلی فری ہوگی اور پانی میں بھی جو مشکلاتیں ہیں لوگوں کی وہ دور ہوں گی اور جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے کہ گریب بچوں کو ایجوکیشن میں مدد ملے گی فری میں پڑھائی کی جائے گی جو بچیاں ہیں بچیوں کو بھی مفت پڑھایا جائے گا تو عوام ان چیزوں پر بروسہ مند ہے کہ ہو سکتا سرکار اپنے ان مددوں کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اگر سرکار چلی تو وہ ان مددوں کو پورا کرے گی باقی جو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا دفعہ تین سو ستر توڑا گیا اور اس کے بعد عوام کو ہمارے جمہو کشمیر کے بہت بڑے بڑے لیٹروں کو اندر رکھا گیا عوام کو بھی مشکلاتیں پہنچی ہمارے راستوں کی حالات اگر دیکھی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پر پنش سے لے کر لورن تاک ہماری روڈ کی کیا حالات ہے اور جال جیون مشن جو یہ پانی کا یہ لگائے جا رہا ہے تو اس میں بھی ابھی عوام کو بہت دکت ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ بھی ابھی پوری طرح سے کام نہیں ہوا ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم ہمارے جو وعدے کیے گئے ہیں پورے ہوں گے تو اگر یہ جو وعدے کیے گئے ہیں تو پھر سرکار بھی جانتی ہے جمہو کشمیر کے تمام لیڈر بھی جانتے ہیں کہ یہ عوام بہت کچھ کر سکتی ہے پھر ان کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ عوام ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے گی اگر یہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں پر اترے نہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو بھی پوری طرح سے جواب دے سکتے ہیں مجید صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جو ایمیلے رہا ہے ہویلی کانسٹیچونسی کی جو نمائنگی کرتا رہا ہے وہ منڈیا لورن سے ہمیشہ ایمیلیز رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے سے لورن کی روڈ جنکیتوں ہیں لوگوں کی پسمان کی جنکیتوں ہیں کیوں بدلاو نہیں آ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کا شکر اگزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہر مشکلات میں ہر سمیں جہاں بھی آپ کو ہم کال کرتے ہیں آپ طورنٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے گریب امام کے مدے مسئلے مسائل جو ہیں اس کو جاگر کرنے میں آپ کی ہر وقت آپ کا اچھا رول رہتا ہے دیکھئے آپ آپ کو باقوی معلوم ہے کہ اسمبلی الیکشن کچھ ہی عرصے پہلے ہوا سب جماعتیں سب پارٹیاں اپنے آپ میں مدے لے کے اپنے اپنے کومنٹمنٹ جو لوگوں کے ساتھ انہیں کی ہیں بجلی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ روڑ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری روڑ کی حال کیسی ہے پونش سے لے کر بیلہ والا تک روڑ کی بوری حال تھے کوئی پرسانی حال نہیں جہاں جل جیون مشن کا وہ جو سکیم تھی اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ جہاں پائپیں لگی ہوئی ہیں وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں جہاں پانی ہے کیونکہ آپ کیا نمائندگی کرنے والا آپ کا کوئی نہیں ہے جل جیون مشن کے تحت ہزاروں گاؤں کو جو ہے وہ پانی ملا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار کی جانب سے بہت ساری سکیمز بھی آتی ہیں ہر شہری کے لیے خاص طور پر دیہاتی علاقوں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے کیا وہ سکیمز آپ تک نہیں پہنچی ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں اگر ہم یہاں بات کریں کہ جس کو ہمارے نمائندہ چننا ہوتا ہے یہاں تو سب سے پہلے ایجوکیشن جو ہے اس کی کمی ہے اگر لوگوں میں ایجوکیشن ہوتی وہ دیکھ سوچ اور سمجھ کر اپنا نمائندہ کو چنتی اور آگے اسمبلی میں بھیجتی وہ ہماری مسئلی مسائل کا وہاں اضالہ کرتے وہاں بات کرتے تو کیا کہوں ہماری بدقسمتی ہے اگر بدقسمتی نہیں ہوتی تو اس روڑ کی حالت نہیں ہوتی ہماری پانی کی بجلی کی حالت نہیں ہوتی ہے بجلی کا مسئلہ یہ ہے بجلی تو نہ ہونے کے برابر ہے بلیں ہزار روپے پانچ سو روپے سے اوپر اوپر آ رہی ہیں گریب امام کا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہا جل جیون مشن کا جس جو سکی میں ہیں پائپے جہاں پائپے لگی ہیں وہاں پانی نہیں ہے جہاں پانی ہے وہاں پائپے نہیں ہے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کو یہ بجلی جو ہے آج بھی کہیں پیڑ کے خمبوں پر ابھی لٹکائی گئی ہیں مرکز سرکار کے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں مگر وہ دعوے کھوکلے ہیں گرونڈ لیو پر کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم ایڈمیشن سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مرکز سرکار سے بھی جو آج نئی ہماری جمہو کشمیر کی سرکار ہے اس سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کومنٹمنٹ کی ہے وعدے کی ہیں ان کو طورت پورا کیا جائے اور آگے یو مشن ہے اس میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو نئی سرکار بنی ہے وہ پوری اپنے وعدوں پر اترے ہیں آپ نوجوان ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو کون سی مشکلات جو ہے وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں کون سی چیلنجز ہیں جو لورن کی عوام خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے اس وقت دیکھ رہا ہے دیکھئے میڈم جی ابھی مجھ سے لوگ ملے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ میڈیا والے یہاں آ چکے ہیں تو ان سے اس بارے میں بات ضرور کرنا کیونکہ یہاں جو سکول ہیں تو سکولوں میں ٹیچرز کی کمی ہے بچے دربدر ہو رہے ہیں باقی محل مدہ یہی ہے باقی پنچائد کا مسئلہ اگر میں کہوں تو یہاں کافی دس سال ہو گئے لیکن یہاں پنچائد لیول پر کوئی کام نہیں ہوتا اور ایم ایل ایز بھی ہم نے کافی بنائے لیکن ہمارے روڑ کی حالت جن کی تو ہیں کوئی کام نہیں ہوتا یہاں لیکن ہم امید ہے کہ نئی سرکار کچھ اس میں رول ادا کرے گی سرکاریں تو دعویٰ کرتی ہیں اکثر دعویٰ کر کے گئی ہیں اب آگے دیکھیں گے سرکار کو بھی بہت کم وقت ہوا ہے کہ وہ حکومت اس نے بنائی ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے اقتدار کے بعد وہ چلے گی وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس وقت سردیاں چکے قریب آنے والی ہیں اور میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ایسی روڈ جہاں پر اور لورن کا یہ علاقہ بٹل کوٹ یہاں پر برپاری بہت زیادہ ہوتی ہوگی کورا جمتا ہوگا تو اس کے وجہ سے گاڑیوں کے سکیڈ ہونے کا خطرہ رہتا ہے یا عمدرفت جو ہے اس میں پریشانی آتی ہے تو ایسے میں کس طریقے آپ اپنے وہ سردیوں کے جو دین ہیں وہ گزارتے ہیں مہن مسئلہ کیا ہے کہ پانی کا ہے تو جہاں پانی نہ ہو تو وہاں پریشانی ضرور ہوتی ہے تو یہاں اس علاقے میں سردیوں کے موسم میں خاص کر پانی کی قلت ہوتی ہے کیونکہ پائی پہ ڈیمیج ہیں ابھی تک ان پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے اگر کام ہو بھی رہا ہے تو کچھ کچھ جگہوں پہ ہو چکا ہے اور باقی جو جگہیں ہمارے علاقے میں میں بتا رہا ہوں وہ ایریا ہے اس میں آج بھی پانی نہیں ہے لگ بگ دس دن سے پانی تو وہاں نہیں آ رہا ہے عوام پریشان ہے آج سے تو سردیوں میں اس کا کیا حال ہوگا تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سرکار سے یہی کہیں گے کہ ایڈمنسٹریشن سے کہ اس پر زیادہ توجہ دے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے رشید صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت پانی بجلی روڑ کے مسئلو سے آپ اوپر نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو کیا جو پنچائیتی راج سسٹم ہے یا پنچائیت صاحب کی ہیں یا آپ کے جو نمائندے آپ نے چنے چونکہ ابھی تو وہ پاور میں نہیں ہیں آئندہ وقت میں پنچائیتی الیکشنز بھی ہوں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کون سی کمیاں کیا خامیہ رہ گئیں کہ ابھی تک آپ ان سب مسئلو میں اُلجائے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب پہلے جو کمیاں رہی تھی وہ اس بار ہم نے پوری طرح سے ختم کر کے نیشنل کانفرس کو بحری اکثریت سے خاص کر اس حوائلی سے اجاز جان صاحب کو کامیاب کیا ہے امید ہے ہمیں کہ جیسے کہ شبیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ پنچائیت کے جو کام ہیں وہ یہاں پر بلکل ڈلے ہیں اس طرح سے ہیں کہ جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پنچائیتی کچھ راج اس کے ذمہ دار عوام کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے کہ عوام بولتی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے بولنا ہے آپ کے لیے سکیمز آتی ہیں سرکار آپ کو راحت پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نا اہلی جو رہتی ہے وہ ہمیشہ عوام کی رہتی ہے عوام کی تو اسی طرح سے رہتی ہے کہ سر پنچ ہم بناتے ہیں ایسا بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک طرف سے دس پندرہ بیس بندے جو ہیں جو گاؤں میں اپنی ٹھیکے داری چلاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کیا یہ عوام کے حق میں یہ سر پنچ کام کرے گا یا نہیں کرے گا کیا یہ رشوت کھوری کو کم کرے گا یا زیادہ کرے گا اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس لیول سے جو پہنچ اگر کوئی بولتا بھی ہے اس کی آواز آگے جاتی نہیں ہے پہلے تو اس کو دبا لیتے ہیں جو بولتا ہے کوئی کہتا ہے بھائی ہمارے ساتھ یہاں سے نائنصافی ہو جاتی ہے اس کو دبا لیتے ہیں اگر وہ بولتا بھی ہے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم بروسہ مند اس سرکار سے اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب کی بار ہو سکتا ہے عوام کی آواز کو کوئی نہ کوئی سنے گا کیوں کہ سیول سرکار بنی ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی سنے گا چلے وہ دیکھیں گے ہم مجید صاحب ایک سوال آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امیلیز جو بھی منتخب کیے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے وہ کچھ دن نظر آئیں گے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے اب آپ کو کیا توقعات ہیں کیا وہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں رہیں گے یا نہیں آپ نے باقبی آبی رشید بھائی سے سنا حقیقت بات ہے کہ اس سے پہلے جب دو یا تین بار ہم نے امیلیز جیتایا چاہے وہ شاہمت تنتر صاحب ہو اعجاز جہان صاحب ہو جب وہ جیت جاتے ہیں تو یہاں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں جب ان کو ووٹ کی ذمہ داری ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں تو تب آتے ہیں اس بار ہمیں توقع ہے کہ اعجاز جان صاحب نے جو وادک کیے ہیں ہمیں بروسہ ہے اس بار جو وادک کیے ہیں اس نے کمیٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیے کہ ہم میں لوگوں کے بیچ میں رہوں گا لوگوں کے مسئلے مسائل جو وہ حل کروں گا مل بیٹھ کے ہم سب اکٹھے کام کریں گے اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں چلیں بہت شکریہ لورن کے بٹل کوٹ علاقے کے یہ لوگ جو آج بھی پانی بجلی جیسے معاملات میں الجے ہوئے ہیں سڑکے ان کی بیکار ہیں لیکن پھر بھی یہ پورا امید ہیں کہ نئی جو حکومت بنی ہے نئی جو سرکار آئی ہے وہ اپنے داموں اور وادو پر کھڑا اترے گی اور وہی پر یہ روڑ جو برسو سے لا وارس پڑی ہوئی ہے جس کی نمائنگی کرنے والا کوئی نہیں ہے ان لوگوں کی نمائنگی کرنے والا کوئی نہیں ہے آنے والے وقت میں سرکار کس طریقے کے اقدام جو ہے اس علاقے کے لیے اٹھائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی